ہلو پیرنٹس میرا نام ڈاکٹر راہل چوہان ہے اور میں منیپال ہاسپیٹل گازیاباد میں ایز ای پیڈیارٹیشن کے طور پر کام کر رہا ہوں آج میں آپ سے کچھ ڈائریا کے بارے میں ڈسکس کروں گا یہ ڈائریا کیا ہوتا ہے اور بچوں میں کیا الارمنگ سائن ہوتے ہیں اس کے ڈائریا جنرلی ہم دیکھیں تو اس کو دو طریقے سے ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکیوٹ فارم اور ایک ہوتا ہے پرسیسٹنٹ فارم یہ ایکیوٹ فارم کیا ہوتی ہے ایسے ڈائریا نارملی پہلے تو ڈائریا اگر تین یا تین سے چار بار ہو رہا ہے وارٹری ہے اس کو ہم ڈائریا کنسیڈر کرتے ہیں اور ایسا ڈائریا جو دو ہفتے تک چلتا ہے اس کو ہم ایکیوٹ ڈائریا کنسیڈر کرتے ہیں اور ایسے لوز اسٹون جو بیونٹ ٹو ویکس کے اوپر جا رہے ہیں ان کو we called it as a persistent ڈائریا یہ ڈائریا ہوتے کیوں ہیں زیادہ تر ایسے دیکھا گیا ہے کہ infectious cause بہت زیادہ common ہوتے ہیں بچوں میں especially اب یہ infection کیا ہو سکتے ہیں یہ viral infection بھی ہو سکتے ہیں یہ bacterial بھی ہو سکتے ہیں یہ parasite بھی ہو سکتے ہیں ہمیں کیا سابدھانی برتنی چاہیے ہمیں ہمیشہ یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ outside food تھوڑا سا avoid کریں especially street side جو food ہوتے ہیں hygiene کا دھیان رکھیں hand wash کریں clean water ہم پیئیں یہ کچھ basic چیزیں ہیں جن کا ہمیں ہمیشہ دھیان رکھنا ہوتا ہے so ڈائریا کے لکھڑ کیا ہوتے ہیں زیادہ تر اگر آپ دیکھیں ایک تو loose stool ہوئے گئے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے بکھار آ سکتا ہے کبھی کبھی کچھ خراب ڈائریا ہوتے ہیں bacterial ڈائریا ہوتے ہیں جس میں آپ sometimes you notice blood in the stool or there is a mucus in the stool ڈائریا سے ہونے والی پریشانیاں جو ہو سکتے ہیں بچوں میں ڈی ہیڈریشن ہو سکتا ہے ڈی ہیڈریشن کی وجہ سے بچے ڈل ہو سکتے ہیں urine output ان کی کم ہو سکتی ہے ایسی استطیق میں ہمیں چاہیے کہ ہم immediately جو بھی nearby ہمارے available child specialist ہیں ان سے concern کریں اور اس کے بارے میں جانکاری لیں دانیواد